ایک تو کاشف بھائی آپ اتنے بچے بھی نہیں ہیں لیکن خیر میں یہ کہوں کہ دیکھیں پاکستان میں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا ہے میں آنسلی اب میں نے اندازہ لگانا شروع اٹھاسی میں بچہ ہی تھا میں سکول گوئنگ تھے جس وقت آپ کا مہردار ان کی حکومت دی کراچی میں تو وہ میرا ٹھیک ٹھیک کام بھی کر رہا تھا اس وقت کیونکہ اس کو ایک ایسے نظام میں کہ جہاں پر ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی تھا there is no responsibility without authority پہلی بات تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کے آئین اور قوانین کے تحت executive authority کہاں لائے کرتی ہے کسی صوبائی وزیر کو نہیں ملتی مکم کے صوبائی وزراء رہے لیکن یہ تو ساری کی ساری وزیارت عالی کے پاس وزیر عالی کے دفتر کے پاس موجود ہے اور وہ وہاں سے اس کو exercise کرتے ہیں having said that یقینا میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جب خاص کا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ہمارے پاس زیادہ political relevance موجود تھی تو ہم اپنی policies کو مزید پر کرتے ہیں سر financial capital بھی تھا financial capital بھی تھا total authority بھی تھی اس وقت چاہے نمت اللہ صاحب اگر اتھارٹی نہیں تھی نا میں مثال دے دی ہوں ارے بھائی میں مثال دیوں آپ کو اچھا مجھے اچھا مجھے تو بات کرنے دیجئے نا کہ total authority مثال کے دور پہ 42000 صوبائی نوکریاں تھیں اس وقت ٹھیک ہے صوبے میں کہ جو نوکریاں دی جانی تھی اور باب غلام رہیم وزیر عالی تھے انہوں نے ایک بھی نوکری کر کے نہیں دی اگر total authority ہوتی تو کم از کمم جو سندھ کے شہری علاقوں کا جائز حصہ تھا وہاں تو ہم نے اوکریان دے دیتے سرکاری جو کہ نوجوانوں کا حق تھا نہیں دینے دی نا انہوں نے اور بہت ساری مثالیں ہیں کیونکہ ایگزیکٹیو اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی پاس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ والی بات پولٹیکل ریلیونس بہت زیادہ تھی میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں مشرف صاحب سے اس گورنمنٹ میں اس ریجیم میں رہتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں مانگ لینی چاہیے تھیں ہم نے مانگی ہوئی جیسے ماس ٹرانزیٹ مانگا لے کیونکہ سوورن گیارنٹی کے بغیر کوئی شہر ماس ٹرانزیٹ تھوڑی بنا سکتا ہے میری وہ صوبہی حکومت ہے کہ ملک بھر میں بی آر ٹی بن رہے ہیں انہوں نے دس بسیں نہیں لے کر آئے یہ بارہ سال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے خیر موجود آپ کچھ ہوگا یہ بتائیں آپ تو بڑے سالوں سے کراچی کو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ ہوگا یا نہیں آپ بھی بیانبازی پانی ختم بیان ختم کراچی ختم میں نے وزیراعظم صاحب سے ملاقات میں میں نے یہ بہت احترام کے ساتھ عرض کیا تھا کہ پندرہ برس میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ اسیمبلی میں گزارے ہیں دو دفعہ کابینہ میں ان کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں دوے آئینو دم مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیل منڈھے چڑھے گی اس کے اگلے روز ہی یہ بیانبازیاں شروع ہو گئیں میرے دو تین سوالات ہیں پہلی بات تو یہ کہ سندھ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ جناب آٹھ سو عرب ہم دے رہے ہیں لیکن یہ بھی تو بتا دینا کہ آپ نے پچھلے بارہ برسوں میں اسی عرب روپے بھی نہیں دی ہیں سندھ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے ہم چلائیں گے لیکن یہ بھی بتا دینا کہ قائم علی شاہ صاحب نے جاپان کی ڈوننگ ایجنسی جائیکہ کو بھگا دیا تھا جو کہ اس کو فنڈ کرنا چاہ رہی تھی کے سی آر کو اب سندھ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے اور مثال کے طور پر کے فور ہے شاید وہ فیڈرل گارمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے جو بھی ہے بتایا تو جائے نا پچھل سرب روپے کا منصوبہ ڈیڑھ سو دو سو اور اب تک کس کی زمینوں کو کس کی آئیدادوں کو خریدنے کے لیے مہنگوے داموں اور کس کی زمینوں کو پانی پہنچانے کے لیے اس کا تین دفعہ نقشہ تبدیل کیا گیا مجھے یہ لگتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ وقتی طور کے اوپر پریشر ہے مجھے تو پتا ہے بھائی بیریہ ٹاؤن کو لیا ہے میں تو نام لے دیتا ہوں ہاں ہاں میں نے کون سا ماں پر پلوٹ لینا ہے یا لیا ہے بھائی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وقتی پریشر ہے ریاستی ادارے بھی پریشان ہیں ریاست پاکستان پریشان ہیں سب کو ایک جگہ بٹھا دیا لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے کراچی والے اسی زبان میں پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی پھر یہ پروینشل گرمنٹ کے بھی باپ کا پیسہ نہیں ہے اور کسی کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلنا بھی نہیں چاہیے یہ پیسہ کیونکہ یہ کہ یہاں کی ہارڈ ارنڈ منی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہ شہری سندھ کی ریکیگنیشن کے بہت بڑے مسائلیں ہیں دیکھیں سندھ ایک کسیر اللسانی صوبہ ہے کاشف میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی اور میرے دونوں دوست میرے ساتھ موجود تھے آپ کے پروگرام میں یہ والی بات کہی تھی کہ افتخار شلوانی صاحب کو مثال کے طور کے اوپر یہاں ایڈمیسٹ کیا گیا ان کے نام پر ایمکیم پاکستان سے کوئی مشاورت نہیں کی کوئی بات نہیں ہم نے کیا کہا ہم سے مشاورت نہیں ہوئی لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہ غیر زیانبداری سے فعالیت کے ساتھ بلا تفریق سب کے خدمت کریں ہوا کیا ہے سندھ گارمنڈ نے اس کسیر اللسانی صوبے میں سمجھ لیا ہے کہ کوئی اور رہتے ہی نہیں افسر کوئی اور دوسری زبان بولنے والا چھاٹ چھاٹ آپ نے کہا کہ جتنے ایسی ہیں اس وقت کراچی میں جتنے ایسی ہیں کراچی میں سارے کے سارے سندھی ہیں کوئی ہے کردو سپیکنگ نہیں ہے ڈپٹی کمیشنرز بھی میں نے کہی دیا اور انہوں نے وہ پروف کیا انہی کو ایڈمیسٹیٹر لگا دیا یعنی جو انور مجید کے ساتھ کوئی اکیوزڈ ہے کراچی میں نیپ کے دو مقدمات میں اسی کو ڈپٹی کمیشنر بھی لگا دیا اسی کو ایڈمیسٹیٹر بھی لگا دیا یہ شاہ کیا رہے ہیں مہیرہ یہ ماننا ہے کہ اس پورے گیارہ سو عرب کے ایمبیشس پلان کی کوئی انسٹیٹوشنل باکنگ نہیں ہے